بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی ایزی چنہ چاٹ اور فروڈ چاٹ کی رسپی لے کے آئی ہوں ہم بنائیں گے آج چنہ چاٹ چنہ چاٹ کے لئے ہم نے آلو کو ہم نے وائل کر کے وہ رکھاوہ چھوٹے چھوٹے کیوبز کاٹ لی ہیں اور کالے چنے ہیں آپ کے پاس سفید چنے ہوئے آپ سفید چنے سے بنا لیں میں کالے چنے سے چنہ چاٹ بنانے لگی ہوں وائلڈ آلو ہیں اور ہمارے پاس کالے چنے ہیں ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے املی کا پلپ ہے ہمارے پاس پیاز ہیں کٹے ہوئے اور کالا نمک اور چاٹ مسالہ کالے نمک سے چنہ چاٹ کا فلیور بہت ہی اچھا بنتا ہے آپ کے پاس سبز مرچیں اویلیبل ہوں یا پودینہ اور سبز دھنیا یہ بھی ڈال لیں اور زیادہ فلیور انہینس ہو جائے گا میرے پاس پودینہ نہیں تھا اس لئے میں نے پودینہ نہیں ڈالا سبز مرچ تو بچے نہیں کھاتے اس لئے میں نے وہ بھی نہیں ڈال لی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ ڈال دیں اور زیادہ آپ کی یمی بنے گی ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے چنہ چاٹ ہماری تیار ہوگی ہے پاپری کو ہم سرونگ کے وقت پہ اوپر ڈالیں گے تاکہ یہ لوز نہ ہو جائے اور فروڈ چاٹ کے لئے ہمارے پاس ہے ایک پیالی ہمارے پاس بوائلڈ پوٹیٹو ہیں ایک پیالی ہمارے پاس سٹرابری ہے تھوڑا سا انار ہے خجور کی ہم نے گھٹلیاں نکال کے ہاف ہاف کیا ہوئے تھوڑا سی ریزنز ہیں کنڈنسٹ ملک بھی ہے اور کیلے اور سیو کٹے ہوئے کنڈنسٹ ملک سے فلیور فروڈ چٹ کا بہت ہی اچھا بنتا ہے تھوڑا سا یوگرٹ ہے یوگرٹ کو ہم بیٹر سے بیٹ کریں گے تقریباً اس میں فور ٹو فائیو ٹیبل سپون آپ اس میں چینی ڈال دیں اور اس کو ہم نے بیٹر سے ہینڈ بیٹر سے اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے بہت ہی ایزی ہے چنہ چاٹ بنانا بھی اور فروڈ چاٹ بنانا بھی افتاری میں بنائیں بہت مزیدار بنیں گی اور اس میں تھوڑا سا ہم کنڈنسٹ ملک ڈال دیں گے تقریباً فور ٹو فائیو ٹیبل سپون کنڈنسٹ ملک اس سے فلیور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہینڈ بیٹر سے اچھے سے مکس ہو جاتا ہے ایزی لی اور ہم اسے باری باری کر کے فروٹس ڈال دے جائیں گے یہ ہمارے پاس کیلے اور سیب ہیں کٹے ہوئے یہ ڈال لیں گے اور انار ہیں ریزنز کو ہم نے اس کی اوپر سے اتار کے نا اس کی وہ کمپلیں سجھ ہوتی ہیں وہ اتار کے تو اس کو ہم نے دو کے رکھا ہوا تھا سٹرابری بھی ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی کجورے ہیں ان سب کو ہم ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بوائلڈ پوٹیٹو ہیں جو فروٹس بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوں وہ آپ فروٹ چارٹ میں ڈال دیں اور بہت ہی مزیدار فروٹ چارٹ تیار ہو گی آپ کی یہ دیکھیں جی فروٹ چارٹ تیار ہو گی اب ہم اس کو سرونگ بول میں ڈال لیتے ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں اوپر سے ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کر دیتے ہیں انار کے دانوں سے اس سے لوک اچھی آئے گی اور جو ہم نے پاپڑی بنا کر رکھی ہوئی تھی جس دن ہم نے سموسہ پٹی بنائی تھی اس سے جو کنارے بچ گئے تھے وہ ہم نے پاپڑی بنا دی تھی تو یہ ہمیں اس سے اوپر گارنش کر دیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہماری چنہ چارٹ اور پاپڑی چارٹ تیار ہو گئی ہے آپ افطار میں بنائیں عید میں بنائیں اور بہت ہی انجوائی کریں گے آپ بہت مزیدار بنیں گی آپ کی بھی دیکھیں جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں سپر ڈیلیشیس دونوں ٹیسٹ تھے ان دونوں کے بہت ہی ایزی ہے گھر میں سارا کچھ بنانا ہے آپ بھی بنائیں یہ دیکھیں میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ککین ویڈنگا چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ